عبداللہ حد اس حفظ میں ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کو ویلکم کرتا ہوں سب سے پہلے آپ کی خدمت میں اسلام علیکم آج CS001 کمپیٹر پور افینسی لسنس کورس ہے یہ زیرو سمیسٹرز کا کورس ہوتا ہے یا جو سپیشل کورس کر رہے ہیں ان کے لیے ایک سبجٹ ہوتا ہے تو ان کے اسائیمنٹ نمبر ٹو آئی ہوئی ہے تو آپ نے اسٹرکشنز آپ کو میں بتا دیتا ہوں کہ ڈیو ڈیٹ کے بعد آپ جمعنی کروانی سامنٹ نہیں کروانی سامنٹ ایم ایس ورڈ میں ہی کروانی ہے جو یہ ساٹھویں جس میں آپ اپن کی ہوئی ہے سامنٹ کریں گے اسی ساٹھویں میں ہی آپ نے سامنٹ کروانی ہے ٹھیک ہو گیا اور کوشش کرنی ہے آپ نے یونیک بنانی ہے آپ نے ڈیفرٹ بنانی ہے باقی تمام سٹرینٹ سے جو میں آپ کو سلیشن بتاؤں گا اس سے آپ نے کسی جگہ پر چینجی کرنی ہے آپ نے اپنا سنس لگا کر اپنا مائٹ لگا کر تاکہ آپ دوسروں سے یونیک بنا لیں میں یہاں پر آنسر دیتا ہوں آپ کو ایڈی دیتا ہوں تاکہ آپ اس طرح کے آپ سامنٹ کریں بلکہ اپنی یونیک بنائیں چینج کر کے ٹھیک ہے اور چلتے ہیں جی اس کے بعد یہاں پر ٹاپک بتایا ہے کونٹ کونسے ٹاپک ہیں اور یہ جی آپ نے ای میل وغیرہ کے ذریعے ایکسپٹ نہیں کی جائے گی آپ کو ٹھیک ہے کوئی پرابلم ہے تو آپ اس ای میل پر رابطہ کر سکتے ہیں جی تو کوئیسن نمبر ٹین ہے جی رائٹ دا کی بورد شارٹ کٹ کی فاردہ فالوینگ ایکشن ایم ایس ورڈ یا مایکروسافٹ ورڈ ٹھیک ہے شارٹ کٹ کی ہوتی کیا ہے پہلے اس کے بارے میں آپ کو بتا دوں میں ٹھیک ہے شارٹ کٹ کی پہلے کوئیسن پار لیتی ہیں جی چلے جی کوئیسن نمبر ٹو تو یہ مطلیف ایکشن لکھے ہوئے اور شارٹ کٹ کی ہی ہم نے لکھنی ہے اور کوئیسن نمبر ٹو ہے ایک ٹیبل بنانے اور اس میں مطلیف کام کرنے ہی ہم نہیں تو یہ دکھا ہوئے جی فائف اس پر ہم نے کچھ ورڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو اسی والے سے ہم ساتھ پڑھیں گے لائن اور ہم ساتھ پیٹیکل کریں گے ٹھیک ہے تو میں آپ کو یہ کہوں گا کہ آپ اس ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں تاکہ آپ مکمل پیٹیکل کر لیں اگر آپ وی یو میں مزید کوئی سٹڈی زیرو سمیسٹر کر رہے ہیں تو مزید آپ سٹڈی کرنی ہے تو یہ آپ کوئی شارٹ کیز اور جو یہ ابھی ورڈ فائل ہے یا ایم ایس ورڈ آپ بہتر سے بہتر سیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو انشاناللہ کوشش کروں گا آپ کو ایک ٹٹوڈیول بیس بھی بنا دمیں اس ویڈیو کو جی پہلا یہ ہے ہم کلک کرتے ہیں کسی جگہ پر یا کوئی ایکشن کرتے ہیں پریس کرتے ہیں اور ہم کوئی نہ کوئی نکل آتا ہے ٹھیک ہے لیکن ہم چاہتے ہیں کی بورڈ سے شارٹ کٹ کریں کی بورڈ سے کوئی ایسا کی پریس کریں جس کے ویچے ہمارا جلی ہو جائے ٹھیک ہے تو شارٹ کٹ کی ہوتے بعض کاتھ سنگل کی بھی پریس کرتے ہیں بعض کاتھ ڈبل کی پریس کرتے ہیں یعنی دونوں کیز کو کوئی کٹھے پریس کرنا ہے ٹھیک ہے جہاں پر لکھا ہوئے پلاس لکھا ہوگا اس کا مطلب ہے کہ دونوں کیز کو ایک کٹھا پریس کرنا ہے ٹھیک ہے تو اب ہم دیکھتے ہیں جی انڈر لائن انڈر لائن کا مطلب یہ ہوتا ہے جس طرح یہ میں بھی کی بورڈ کو انڈر لائن کرنے لگوں تو یہ کنٹول یو پریس کٹھے کروں گا تو یہ دیکھیں انڈر لائن ہوگا نیچے لائن 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 گئی یو اور ری ڈو کا مطلب ہے جو آپ نے بھی کام کیا اس کو جو غلطی سے مسٹیکن آپ سے ہو گیا ہے دیکھیں ابھی یہ دوبارہ کنٹول پلاس زیڈ کیا ہے تو یہ دیکھ کی بورڈ کے نیچے انڈر لائن دوبارہ آ گئی ہے ٹھیک ہے نیو ڈاکومنٹ ہے کنٹول پلاس این یعنی یہاں پر نیو ڈاکومنٹ کرنا ہے تو کنٹول این کریں گے تمہارے سامنے آگئی ٹھیک ہے اسی طرح سرچ ڈاکومنٹ کنٹول ایف اس کو ہم شارکر پلاس نہیں بولتے صرف کنٹول ایف اس کا مطلب ہے کنٹول پلاس ایف ٹھیک ہے اور ڈرافٹ ویو آرٹ کنٹول این ٹھیک ہے ڈرافٹ ویو اس کو کہتے ہیں اور اپن ہے اگزسٹنگ ڈاکومنٹ اسے کوئی مجود ڈاکومنٹ آپ کے پاس پہلے سے کوئی سامنٹ اوپن کرنی ہے تو کنٹول او یعنی کنٹول پلاس او کریں گے تو یہ دیکھ رہے ہیں جو پہلے اسائیمنٹ ہمارے پاس مجود ہے تو وہ اوپن ہو جائے گی یا کوئی ڈاکومنٹ آپ نے اوپن کر لینا ٹھیک ہے دیکھیں اوپن یہاں پر آ جائے اس کے بعد ایکسٹین سیلیکشن آر ٹو دا اینڈ آف دا لائن جو آپ مکمل اگر جو آپ جس پراغراف میں مجود ہیں اس لائن تک آپ نے سیلیکشن کرنے کنٹول شیفٹ پلاس انڈ انسٹ دیکھ ڈیٹ جو آج کی مجود ڈیٹ ہے ڈیٹ ہے اوپنے اگر لکھنا چاہا رہے ہیں تو شیفٹ پلاس آل پلاس ڈ لکھنا ہوگا سوری پریس کرنا ہوگا تین ہوں کٹھی پریس کرنے ہے ٹھیک ڈیلیٹ وان ورڈ ٹو نکالنے سے پرنٹر کے ذریعے پرنٹ نکالنے سے پہل اگر ہم اس کو دیکھنا چاہیں ایک تاکہ یہ مائی ڈاکومنٹ کیسی نظر آ رہی ہے تو ہم کنٹول پلاس ایف ٹو دباتے ہیں ٹھیک ہے لیکن عموم جو آج کل جن جن کنٹول پی پریس کر رہو ابھی میں تو یہ میرے سامنے پری نظر آ گئی کنٹول پلاس ایف ٹو کروں گا تا ابھی یہ سکین ہمارے سامنے آ رہی ہے کنٹول پی ایف ٹو بھی کر سکتے ہیں اور کنٹول پی کے ذریعے بھی ہو سکتا ہے لیکن جو پرانے تھے وہ سارٹ پر ایمیس ورڈ 2007 کے کنٹول پی کریں تو ایک ونڈو آتی تھی اور کنٹول پلاس ایف ٹو کریں اس طرح کی ایک ونڈو شخ ہوتی تھی ٹھیک تو یہ ہمارا پہلا کوئیشن یہاں پر کمپلیٹ ہوتا ہے ٹھیک ہے تو اس کے بعد کوئیشن نمبر ٹو اس کو کرنا کہا جی لکھا ہے کریئیٹ ٹیبل ہو گیا اس کے لئے فور روز این فور کالم ٹھیک ہے تو میں نے ایک کیا تھا یہاں پر اس کو میں کرتا ہوں ابھی فیلال ڈیلیٹ تھا کہ آپ کو پیٹیکل کر سکتے سکتے جی کٹ تو پہلا اسی کام ساتھ کرتے جائیں گے آپ ساتھ سکھتے بھی جائیں ٹھیک ہے کنٹو کریئٹ ٹیبل ویڈ فور روز این فور کالم ایم ایس ورڈ اسی ساتھ پہ ٹھیک ہے پہلے ہم نے کرنا جی فور روز لگانی ہے تو یہاں پر جہاں پر اپنے کرسر رکھا ہوگا وہاں پر ٹیبل کریئٹ ہو جائے گا ٹھیک ہے تو سب پہلے insert table یہاں پر آپ ڈریٹ بھی کرسکتے ہیں یہ دیکھیں فور روز فور کالم ٹھیک ہے یا آپ insert table پر کلک کریں تو یہ دیکھیں فور کالم آگی کتنے جی فور ہیں اور روز کتنی ہیں جی فور ہیں ٹھیک اگر وہاں سے سمجھ نہیں آتی تو اس طرح بھی پہلا لکھنا نمبر کنٹرل سی کنٹرل سی کیے تاکہ بغیر ٹیم بھی زیادہ اور یہ ایڈر فائل ہماری تیار ہو رہی ہے جی نیس یہ ہمارا پہلا کام ہو گیا جی اس کے بعد ایڈر رائیٹ دی فالو دی سیکنڈ رو ٹھیک ہے سیکنڈ رو میں لکھنا کون سا جو نیچے لکھا بیلو دی ہیڈر رو ٹھیک ہے پہلی فیل ہو چکی ہے تو دوسرا لکھنا ہے تو میں پہلا لکھ کر دیکھیں سیلیٹ کر لی ہے کنٹرل سی اور یہاں پر کنٹرل وی کر دی یہ یہ یہاں پر آ جاتے ہے کیونکہ ساتھ بلٹس لگی اور یہاں کنٹرل پلاس وی کیا اور بیک سپیس کر لی تاکہ یہ دیٹا ہمارا یہ فیل ہو گئے دوسری لین میں بھی تو نیچ چلتے ہیں کیپ دا بیک گرون کلر آف ہیڈر رو آف دا ٹیبل ایز ییلو ایز کامی ہو گئے دوسرا کامی دیو نیچ کلر کے ساتھ اس کا بیک گرون کلر کون سو لگ ییلو کلر صرف ہیڈر ٹاپ رو اس کو آپ نے یہاں پر کرنا ہے لیف سائیڈ پر ایرو بن جاتا ہے بلیک ایرو دیکھیں اگر دبل کلک کرنا دبل کلک کریں گے تو یہ پوری لین سیلیکٹ ہو جائے گی اب شیڈنگ میں اور یہاں سے ییلو کلر سیلیکٹ کر لی نا ٹھیک اب مارا دیکھیں یہ کام ہو گیا جی اس کا بیک گرون کلر مارا کیا ہو گیا ییلو ہو گیا ٹھیک ہے اور جو کہ باقی جو روز یہ تین روز ہیں اس میں سیلیکٹ نہیں ہوا اگر یہ بلیک ایرو نہ تو پکڑیں اور ایسے کر لیں ٹھیک تاب سیلیکشن ہو جائے اچھا جی یہ لین ساتھویں لین ماری مکمل ہوگی لکھو دی فانڈ کلر آٹھویں لین میں جی دی فانڈ کلر آف دا ہیڈر رو نیڈ ٹو بی ریڈ ٹھیک ایک کام ہے دوسرا وائل کی فانڈ دو کام یہاں پر کرنے ایک دو کنے جو ہیڈر ہو اس کا فانڈ کلر ہم نے ریڈ کرنے اور جو باقی رو ہیں اس کا گرین کرنے فانڈ کلر ہوتا ہے دیکھیں یہ بھی بلیک ہے جو لفظ پینسل کا کلر ہوگا وہ ہوگا فانڈ کلر ٹھیک آپ کی پینسل ہے ہوگی اور یہ فانڈ کلر ہمارے پاس شور ہے یہ شور ہے اس کو ہم نے کرنا ہے ریڈ ٹھیک ہے یہ ریڈ یہ آگیا ٹھیک ہے باقی گرین کر لی اس کو یہ سی کریں گی تین رو سی ہوگی اور یہ پر جائیں گی اس کے نیچے جو میں زون کر لیتا ہوں یہ جو ایرو لگا ہوگا یہ پر آ کر آپ نے دیکھ لیں گرین کلر کون سا یہ گرین ہے یہ گرین ہے یہ گرین ہوگیا یہ فانڈ کلر ہمارا گرین ہو چک ہے یہ ہمارا کام کمل ہو گیا آٹھ نمبر کام ہو گیا نمبر کیپ دا فانڈ فیملی فانڈ سائز آف دا ٹیسٹ انسائی ٹیبل ایز ٹائم نیور رومن سائز ٹویل میک دا ہیڈر رو ٹیسٹ ایز بورڈ کہہ رہا کہ تمام جو ٹیبل ہے اس کا جو فانڈ نیم ہے وہ ٹائم نیور رومن ہو چاہیے لیکن جو ہیڈر ہے وہ بورڈ ہونا جائے ٹھیک ہے تو ہم کام کرتے ہیں جی پہلے ہم ایڈر کی طرف چلتے ہیں جی اس کو دوبارہ سیلیڈ کرتے ہیں جی اس کو یہ ایڈر کی یہ بورڈ ہے بی اور دیکھیں شارٹ کٹ بھی کنٹرول پلس بی بی پلس کریں گے یا کنٹرول پلس بی کریں تو یہ بورڈ ہو جائے گا کیونکہ یہ دیکھیں پلس کلر اون ساز میں زون کرتا ہوں یہ دیکھیں جی یہ ابھی دیکھیں اس کی لیندھ یہ اس کی ویتھ کام ہوگی ہے اب اس کے میں فرق آگیا ٹھیک ہے اب باقی کام کیا کریں آپ باقی روز ساز مام کرنا آپ نے اس کو پورا سٹ کر لیا ایسے اور یہ آپ نے دیکھیں نیو رومن یہ نیو رومن ٹھیک ہے اور یہ اس کا ساز بھی آپ نے ٹویلو رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہ کام بھی مکمل ہے اس کے بعد جی ہیڈر روز ٹیسٹ نی ٹو بی سنٹر ٹھیک ہے جو اس کا کالم ہے اس باکس ہے اس سیل ہے اس کو سنٹر کرنے ایڈر کو اور وائل کیپ دا ادر روز ایز لیفٹ لائن ٹھیک ہے تو آپ کو چلتے ہیں کہہ رہا ہے کہ اس کو سلیٹ کرو اور اس کو سنٹر کرو یہ دیکھیں سنٹر لائن میں دیکھ رہا اس کو پڑھ یہ لیفٹ رائن ٹھیک ہے پہلے سے لیفٹ مجود تھا تو کوئی چینج نہیں ہوئی اگر رائٹ کریں گے تو یہ دیکھیں رائٹ پہ چلا جائے گیا سنٹر کریں یہ بھی سنٹر میں آگیا اور یہ کام بھی مکمل ہے امید ہے آپ سارا آپ کو سمجھا جائیں کہ بار بار ریکمیٹ کر رہوں آپ کو لازمی کریں ٹھیک آپ کو سمجھ آئے کہ میں کارٹینیو کرنا چاہتے ہیں تو یہ آپ کے لئے بہت زیادہ ضروری ہے تو ملتے ہیں جی آپ امید آپ کو اچھی سمجھا جکی ہوگی تو اگر سمجھ جائے تو ویڈیو کو لائک کرنا بنتا ہے اور لائک کر آسانی سے مل سکے ملتے ہیں جی ایک اور نیو ویڈیو میں تب تک کے لئے نئے طرف سے خدا حافظ اپنا خیار رکھے دوسروں کا